دورہ انگلستان انٹرویو کے لیے تو جان بھی حاضر ہے جب آپ نے مجھے فون کیا تو میں اسی وقت بس میں بیٹھ کے نکلایا بس میں بیٹھ کے اگر ائر بس کہوں گا تو آپ میڈیا والے چھے ہفتے ہمیں کونڈی ڈنڈے سے رگڑتے رہیں گے اس لیے بس پہ ہی گزارہ کریں دیکھیں سفر میرے لیے پرابلم نہیں ہے سفر کا میں شروع سے بڑا شاکین ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ناروال اور سیال کورڈ میں جو بسیں چلتی تھیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا تھا سفری شہدادہ وہ کون تھا مجھے کا پتا نہیں نہ پتا وہ میں تھا میرے حوالے سے بسوں پہ لکھا گیا تھا سفری شہدادہ اس لیے سفر میرے لیے پرابلم نہیں آج یہاں ہوں تو کل وہاں ہوں کل وہاں ہوں تو آج یہاں میرے حوالے سے ہی تو میرے شہر کے مشہور شاعر نے کہا تھا ادھر ڈوبے ادھر نکلے شہر پڑھ دیا غلط شہر پڑھ رہا بس یہ میڈیا کے سارے سوالات پیپلز پارٹی کے لئے ہی رہ گئی ہیں ہمیں ہی آپ کٹیرے میں کھڑا کرتے ہیں آپ کو نون لیگ کا کوئی بندہ غلط شہر پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا وہ جو آپ کے موں پہ ہی کہتا جا رہا ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس کو آپ پھر بھی مان رہے ہیں ریمان ملک صاحب یہ فرمائے کہ یہ اچانک آپ کے لبولہجے میں اس قدر تبدیلی کیوں آگئی ہے بہت درشت آپ کا لبولہجہ ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ ریمان ملک لگتا ہی نہیں ہے جو چھ ماہ پہلے والا ریمان ملک تھا کیوں جی تبدیلی کیا آئی ہے میں نے بالوں میں چیر نکالنا شروع کر دیا یا میں کسی سلکی بالوں کے اشتہار میں آگیا ہوں یا میں نے انگریزی انگریزی میں اور اردو اردو میں بولنا شروع کر دیا میں اللہ کے فضل سے آج بھی جو مو سے زبان نکالتا ہوں وہ پنجابی بانکہ ہی نکلتی یاد رکھیے جنید صاحب رحمان ملک اور کرے لے کوڑے تو اسکتے ہیں باسی نہیں ہوتے ملک صاحب یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لہنچے میں اچانک کڑواہٹ کیوں پیدا ہو گئی ہے آپ نے تو الزامات کی بارشی کر دی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب یہ الزامات نہیں ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے ملک صاحب منی لانڈرنگ والا الزام بھی سچ ہے دیکھیں منی لانڈرنگ کا کیس تو ایک ایسا کیس ہے جو ہمیں ڈائریکٹ لانڈری سے ملا ہے ہمارے آفیسرز کو لانڈری میں سے ایک کمیز ملی جس کی جیب میں پانچ ہزار کا دھلاوہ نوٹ تھا وہ نوٹ فوراں ان نے اپنی تحویل میں لے لیا اور لا کے میرے سامنے رکھ دیا اس نوٹ کی آکڑ دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ لازمان یہ کسی بہت ہی اکڑے ہوئے بندے کا جو اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شہباز شریف سے زیادہ آکڑ کسی میں نہیں ہے اور لازمان وہ نوٹ جو ہے وہ ان شریف برادران کا ہی ہے آپ یقین کیجئے کہ اگر وہ نوٹ ہم کسی بھی عدالت میں پیش کر دیں تو یہ دونوں بھائی منی لانڈرنگ کیس میں فوراں اندر ہو سکتے ہیں ملک صاحب اگر آپ کے پاس اس قدر تھوست ثبوت موجود ہے تو آپ شریف برادران کے خلاف عدالت کیوں نہیں جاتے؟ بھئی ہم کیوں جائیں عدالت؟ یہ یہ کہ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ نو ہم نے الزام لگانا تھا سو لگا دیا اب وہ شریف برادران عدالت میں جائیں اور جانگے ملک صاحب دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس کے پاس حکومت کے پاس ثبوت ہوتا ہے وہ خود گرفتار کرتی ہے اور عدالت میں جرہ کرتی ہے ہم نے الزام لگانا تھا ہم نے لگا دیا اب شریف برادران اگر سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوراں سے پہلے عدالت سے رجوع کریں ملک صاحب یہ کہاں کا حصول ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سٹوڈنٹ لائف کی بات ہے جب ہم لوگ پڑا کرتے تھے ہوسٹل میں رہتے تھے چلے یہ تو آج پتا چلا کہ آپ پڑا بھی کرتے تھے بہت اچھے تو یہ انگریزی میں نے لندن میں دکانوں کے بورڈ پڑھ کے سیکھی ہے میں بتا رہا تھا کہ جب ہم ہوسٹل میں رہتے تھے تو سارے دوست ملکے کنٹین کا جو بیرہ ہوتا تھا چاچا تسمہ اس سے بڑا مزاگ کیا کرتے تھے اسے بہت تنگ کرتے تھے کسی دوست نے جاتے جاتے اس کو ٹھپی کرا دی لی کسی نے اس کی پیچھے سے کمیز کھینچ لی لی ایک دفعہ اسے کسی دوست نے دھکا دیا تو وہ بچارہ پانی والے پتیلے میں گر گیا مجھے اس پر بڑا ترس آیا میں نے اسے بلا کے کہا کہ لے بھئی چاچے تسمے اللہ دی قسمیں آج کے بعد ڈیل ڈانے دشمنی ختم اور دوستی شروع آئندہ تمہیں کبھی نہیں چھیڑے گے اس نے بھی بڑے آرام سے پینٹ کے اوپر ہاتھ رگڑ کے کہا کہ لہو جی ملک صاحب میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کو کاک روج والا سالن نہیں دو سو اس فلسفے سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اگر ہمیں چھیڑیں گے تو ہم بھی ان کو چھیڑیں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ بکرا جو مارے گا بکری کو ٹوٹ تو بکری بھی مارے گی بکرے کو یا بکری پہ آس رہے ہیں یا بکرے پہ آس رہے ہیں ملک صاحب میں تو نہ بکری پہ آس رہا ہوں نہ بکرے پہ آس رہا ہوں میں تو صرف آپ کے موقف کی کمزوری پہ آس رہا ہوں معاف کیجئے آپ میرے موقف کی کمزوری پہ نہیں آس رہے آپ اپنی دماغی کمزوری پہ آس رہے ہیں ملک صاحب ابھی تو آپ کو خود بہت سارے مقدمات کا سامنا ہے جی تو میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں یہ تو ہمیں نام کے شیر بنے ہوئے ہیں میں تو سچ مجھ کے شیر کا سامنا کرتے ہوئے نہیں ڈرتا آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک دفعہ جنگل میں شیر کھڑا تھا بلکل دو فٹ کے فاصلے میں اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں اس طرح ڈالی جیسے ایٹی ایم کارڈ میں مشین ڈالتا ہے ایٹی ایم مشین میں کارڈ کارڈ میں ایٹی ایم مشین نہیں چلے ہیں شیر کا سامنا ہو رہا ہے ایک کا ذکرہ تو اگے پیچھے ہوئی جاتا ہے ویسے بھی شیر کونسا پڑا لکھا ہوتا ہے لو جی جب شیر نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تو آپ حیران ہوں گے سنکے کہ میں کس طرح بچا کس طرح بچے اس کا سارا کریڈٹ میں اپنے بھائیوں جیسے عزیز نوید کمر کو دوں گا اگر نوید کمر بروقت اقدام نہ کرتے تو آج رحمان ملک یہاں بیٹھا ہوا نظرنات نوید کمر صاحب نے بروقت اقدام کی ہے جی ہاں یقین کیجئے کہ جب شیر نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اگر اس وقت لائٹ نہ چلی جاتی تو میرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ بھی نہیں ملک صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ شیر جنگل میں تھا اب ٹی وی سے نکل آیا شیر دیکھئے جنید بھائی میں اب بھی اپنے موقع پہ کیم ہوں میں نے کہا تھا کہ شیر جنگل میں تھا میں نے اپنا نہیں کہا کہ میں بھی جنگل میں کھڑا تھا اور واقعی اس وقت جو ٹی وی پہ فلم چل رہی تھی اس میں جنگل کا سین دکھایا جا رہا تھا اور شیر جنگل میں کھڑا تھا اور میں ٹی وی سے دو فٹ کے فاصلے پہ تھا چھوڑے یہ ساری بات ہے صرف یہ فرما دیں کہ آپ کے دورے لندن کا مقصد کیا تھا سیر سپاٹا یہی کہیں گے نا آپ but I want to make it clear to you میں ایک انتہائی اہم ڈیوٹی پہ تھا میں انگلینڈ سے یہ شریف برادران کے پراپرٹی کی فردیں نکلوانے گیا ہوا فردیں نکلوانے گیا ہوا جہاں فردیں حاصل کرنے کے لیے جب میں نے لندن کے پٹواری مسٹر جانسن باجوا سے رجوع کیا تو اس نے مجھ سے پانچ ہزار مانگ لیا میں نے کہا کل کرو تم لندن کے پٹواری ہو تم بھی پانچ ہزار مانگ رہے ہو کہتا ہے پائی جی پٹواری پامے کو کاف داؤوے ریٹ کوئی ہوتا ہے میں نے کہا میں منسٹر تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو آگے سے بتمیز ہی کرنی شروع ہو گیا کہتا ہے منسٹر ہوئیں گا تکار ہوئیں گا تو جنیت صاحب میں نے چوکے لندن سے گھر بیش دیا ہوا ہے اس لیے پھر میں کار آ گیا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی